السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ایک دو درس پہلے بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم دروازوں کے متعلق بات کرتا ہے اور اس سے ہم نے قرآن کریم میں پورٹلز کے مقامات کو دیکھا تھا اور دروازوں کی بہت ساری اقسام ہیں جنہیں قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے بعض کا تعلق زمین سے ہے بعض کا تعلق آسمانوں سے ہے اور بعض کا تعلق دوسرے قسم کے دروازوں سے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو ان دروازوں کے بارے میں جاننا ہے تو لکھئے گا اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس درس کے اندر مجھے لکھا بھی اور بعض لوگ یہی سمجھے کہ ہم صرف آسمانی دروازوں کی بات کرنے لگے ہیں نہیں ہم صرف آسمانی دروازوں کی نہیں بلکہ مختلف قسم کے دروازوں کی بات کریں گے انشاءاللہ اس پر درس آئیں گے اور آج اسی زمین میں میں آپ سے ایک درس بیان کرنا چاہتا ہوں آج جس درس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جب سے یہ دروازہ بنا ہے تب سے یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آخر کون سا ایسا دروازہ ہے اور اس دروازے کا کام کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سے اسے بنایا ہے اسے بند نہیں کیا لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ بند ہوگا حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صفوان بن عصال رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اِنَّ مِن قِبَلِ مَغْرِبِ الشَّمْسِ بَابًا مَفْتُوحًا کہ بے شک مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر سال کی مسافت جتنی ہے اور یہ دروازہ پتائے کس چیز کے لیے ہے حضور نے فرمایا یہ دروازہ توبہ کے لیے برابر کھلا رہے گا کب تک کھلا رہے گا ذَلِكَ الْبَابٌ مَفْتُوحًا لِلْتَّوْبَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے تلوح ہو سو جب سورج اس جانب سے تلوح ہو جائے تو اس وقت اس نفس کے لیے ایمان لانا سود مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائا ہو یعنی اس نشانی سے پہلے جو ایمان نہیں لایا اس نشانی کے بعد ایمان لاتا ہے تو اب ایمان قبول نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یعنی یہ او قرب قیامت کی نشانی کہ بس اب جو مومن ہیں بس وہی مومن ہیں اب کوئی ایمان نہیں لاسکتا اب نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اب وقت پورا ہوا چاہتا ہے تو اس گناہگار شخص کے لیے توبہ کرنا اب فائدے مند نہ ہوگا جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو یہ روایت ترمزی شریف میں آتی ہے حدیث 3535 سنن ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 4070 اور صحیح الجامع میں حدیث نمبر 2229 ایک اور روایت جو ہمارے سامنے حضرت صفوان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ بے شک مغرب کی طرف سے ایک دروازہ کھولا ہے تو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ بے شک مغرب کی طرف ایک دروازہ کھولا ہے انہ من قبل المغربی لبابا جس کی چوڑائی ستر برس کی مسافت ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے اس کو توبہ کے لیے کھولا ہوا ہے تو اس روایت میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس دروازے کی تخلیخ کب ہوئی جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے اللہ کی رحمت ہے آسمان اور زمین پر یہ دروازہ اللہ کی رحمت کی نشان نہیں ہے توبہ کا قبول کرنا اللہ کی رحمت ہے تو اللہ فرما کہ پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوگا اللہ اس دروازے کو بند نہیں کرے گا یعنی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے اور یہ روایت شعب الایمان میں آتی ہے حدیث 7076 مسنت امام احمد میں اسی طرح سنن القبرہ میں امام نسائی سے لاتے ہیں حدیث نمبر 11178 صحیح ابن حبان میں بھی روایت آتی ہے 1321 اور الترغیب میں بھی آتی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے تو اب ہمیں یہاں سے ان دو روایتوں سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت زمین و آسمان پر یہ ہے کہ شروع دن سے اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے آسمانوں میں اور اس دروازہ کا مقصد لوگوں کی توبہ کا قبول ہونا ہے یعنی جب تم توبہ کی دعا کرتے تو تمہاری دعا آسمانوں تک جاتی ہے اور ایک انٹری پوائنٹ سے انٹر ہوتی ہے یعنی صرف مخلوقات ہی آسمانوں میں داخل نہیں ہوتی آمال بھی داخل ہوتے ہیں دعائیں بھی داخل ہوتی ہیں وہ دروازہ کیسا ہوگا اسے بھی بیان کیا گیا کہ اتنا چوڑا ہے کہ ستر سال چلتے رہو اتنا چوڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیسا دروازہ ہوگا میرا رب جانتا ہے اس کی قدرت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ سورج اچانک مغرب سے طلوع ہو جائے مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا آپ ہمارے ہی سولر سسٹم پر اگر غور کریں تو سمام ستارے تمام سیارے جو ہیں وہ سورج کے گرد گھوم رہے ہیں ایک سرٹن ڈائریکشن میں سوائے وینس کے وینس آپوزٹ ڈائریکشن میں گھوم رہا ہے بیک ورڈ سپن کر رہا ہے تو ہم سپن ایک ڈائریکشن میں کر رہے ہیں وہ سپن اور ڈائریکشن میں کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہم جب صبح کرتے ہیں تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے پر وینس میں جب صبح ہوتی ہے تو سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے کیونکہ سپننگ بیک ورڈز کمپیرد تو ادھر پلانٹس تو ہماری روٹیشن سے اپوزٹ روٹیٹ کرتا ہے تو یہ وہ وقت ہوگا کہ ایک دن کے لیے جب زمین پہ آخری جگہ سورج غروب ہوگا تو اس کے بعد زمین اپوزٹ ڈائریکشن میں سپن کرے گی تو جیسے ہی سورج غروب ہوا سب سے پہلے وہیں سورج طلوع ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے بس سورج غروب ہوا کہ طلوع ہو جائے گا مغرب ہوئی کہ صبح ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر زمین واپس اپنے اسی پوائنٹ پر آ جائے گی کہ جہاں پھر آخری میں مشرق جہاں پہ ہوا کرتی تھی وہاں سورج غروب ہوگا اس کے بعد فوراں طلوع ہو جائے گا اور اس کے بعد روٹیشن وہی رہے گی جو آج ہے لیکن جب ایسا ہو جائے گا ایک دن تو وہ دروازہ بند ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے یاد رکھو کبھی گناہ ہو جائے تو فوراں طوبہ کر لو فوراں استغفار کر لو رب کے حضور بیٹھ جاؤ جائے نماز بچھالو دو رکعت نماز پڑھو اپنے رب سے معافی مانگو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو جتنی لمحے دیئے ہیں ان کو زائے نہ کرو ہم نے اپنی زندگی کے مشاغل ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جب بور ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا نا بور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارا ٹارگٹ آف لائف کیا ہے اس لیے ہم بور ہو جاتے ہیں تو ہم نے کبھی فون نکالا گیم کھیل لیا ٹک ٹاک پر بیٹھے انسٹا پر بیٹھے ریلز دیکھ رہے ہیں فیس بک پر بیٹھے چھوٹی چھوٹی کلپس دیکھ رہے ہیں یوٹیوب شوٹس دیکھ رہے ہیں وقت نہیں گزر رہا چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کھولتے اس کی آیات پڑتے اس کے تراجم پڑتے اس کی تشریحات تفسیرات پڑتے اس پہ غور و تدبر کرتے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے اپنی اور اپنی فیملی کو اپنے محلداروں کو اپنے رشتداروں کو آخرت کے بارے میں بتاتے اپنے اور ان کے لیے اچھائی کا سامان کریں پر وہ فہم ہی نہیں ہے حضرت انہ سبن مالک سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو تمہارے اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ویران سنسان زمین میں اپنی سواری پر ہو اور وہ سواری اس کی گم جائے اور اس کا کھانا پینا بھی اسی سواری پر ہو اور اس سے ناؤمید ہو کر وہ ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے جس وقت وہ اپنی سواری سے ناؤمید ہو کر لیٹا ہو اچانک اس کی سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے اور اس کی لگام پکڑ لے پھر زیادہ خوشی کی وجہ سے کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں یعنی شدت خوشی کی وجہ سے الفاظ میں غلطی کر جائے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی متفق انہ لے روایت ہے بخاری شریف حدیث سکس تاوزن تری ہنڈرڈن این اور صحیح مسلم حدیث ٹو تاوزن سیون فورٹی سیون پھر سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے مسلم احمد میں بھی آتی ہے یعنی خوشی کے مارے اس کے مو سے یہ نکل جائے اتنا خوش ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ان غلطی سے اس طرح کے کہے ہوئے الفاظ پر گرفت نہیں فرماتا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ وہ بندے نے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا وہ تو شرک کر گیا اور کفر کر بیٹھا وہ فرط خوشی میں ایسا کہہ بیٹھا اس کی نیت نہیں تھی لیکن اس کے زبان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے تو اتنی زیادہ سخت گرفت نہ کیا کریں بہرحال سوچنے کا مقام یہ ہے کہ نبی الرحمہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنی امت کو کیا میسج دیا ہے اس پر فوکس کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑتے تھے اور آپ بخشے بخش آئے ہیں تو سوچو ہمارے اوپر کیا ہو ہمیں کتنا کرنا چاہیے حضور نے کیا فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث سکس ساؤزن تھری ہنڈرن سیون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہی خدا کی قسم میں اللہ سے دن میں ستر بار سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں اور میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالی یعنی یہ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کہ وہ ہماری توبہ اور استغفار کو خبول کرتا ہے حالانکہ ہم کتنے گناہگار ہیں کتنے سیاہگار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوں اور اللہ عز و جل کے حضور توبہ استغفار بھی کریں آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم ان دروازوں کا ذکر کرتے رہیں گے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آتے ہیں تاکہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سوار بھی سکیں آمین اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی گناہوں کو بخش دے ہمارے پیارے جو چلے گئے ہیں انہیں بھی بخش دے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد